آخری حج میں ابواہ کے قریب پہنچے سات ستر ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیل دی وہاں ابواہ میں قبر ہے حضر آمنہ کی سن دو ہزار میں میں گیا تھا تو میں وہاں جب آپ وہ آدمی جا تو سکتا ہے نہیں کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں تو لنے کے رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا زندگی گزری سفروں میں ایسا سفر کبھی نہیں کیا بیت اللہ کے اندر دو دفعہ گیا وہ قیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پر بنی امہ جو چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا جو ماں کے عمر کہتی پچیس سال باپ کا فوتل پچیس برس ماں کا فوتل پچیس برس اور تین افراد ام ایمن خادمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موت کا وار ہوا ہے ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا کروڑ پہلو بدل نہیں تھی تھی اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو بولا نہیں جا رہا ہے اور آپ سہنے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے جاؤ پھر آخری الفاظ بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے لگتا ہے میرا وقت آگیا ہے میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے چاں میں بجھ گئے پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں کوئی آنسوں پوچھنے والا بھی نہیں تھا پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھتے پہاڑ ہے اتنا کوئنچو اس سے تھوڑا سمجھ آئے پھر اوپر چڑھتے ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑیں تو اب ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنہ نہیں ہوتی وہاں جانے کی تمنہ ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں ایک وقت اثر ڈھل چکی تھی کافی فضاء میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی تو موسم سو گوار ایک وہ مقام پھر وہ پڑھا ہوا سامنے چودہ سبی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا واہ میرے رب جس کو تُو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا ہوئے 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 کمال کرتے ہیں باپ دیکھا نہیں بہن ہے نہیں بھائی ہے نہیں چلو مکہ میں موت دے دیتا دادا دادی کوئی تا چاہ لیں جنگل میں موت دی کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ جنگل میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکم ہر دفعہ روتا ہوں آدمی آدھی ہو جاتا ہے ایک چیزیں بار بار سنتا سناتا ہے مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوں آئے 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 تو امیمن نے اٹھایا بیٹا اٹھو کھانی میں نہیں جاؤں گا مجھے ادھر ہی چھوٹ کھینج کے لائیں نیچے گسی اٹھتے ہو ہمیں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کرو جو وہاں میرے اوپر تاری تھی مکہ تک روتے ہی آئے ہیں روتے ہی آئے ہیں تو زخم اتنا گہرا تھا کہ چھے برس اور ترے سٹھ سال ستاون برس گزر گئے زخم نہیں بھرا راب نے اپنی اونٹنی کا روخ ادھر مور دیا اپریل کا مہینہ شدید گرب تو ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر یہ نیچے دیا ہے پوری پوزیشن چھوڑے بچوں والی جب زیادہ لمبا رونا تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتے ہو یوں سر دیا پھر آسوں کی برسات الگ رت رت ساری دہری تر کرتے اور اس کافلے کا انتظام ابوہ بستی میں تھا ابوہ وہاں سے دس مل دور ہے اندازم چونکہ میں پہلے ابوہ گیا وہاں سے کوئی رہبر دھونڈنا چاہاں ملے نہیں پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کرو سو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھائبنے میں ماں کے سرانے رات گزاری ہے جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلے جاؤں وہ اپنی ماں کے لئے ایسے بے قرار